سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ترانم اور آپ دیکھ رہے ہیں ترانم لیلی ویلوگ تو آپ سب کیسے ہیں امید کر دیوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مگر انوشہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کی طبیت خراب ہو رہی ہے اس سے ہسپیٹل آنا پڑا اس کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تھا اور بہت زیادہ ہی اس کی طبیت خراب ہو گئی تھی درد بہت زیادہ تھا اس کو تو ہمیں ایک ہفتے سے ہسپیٹل میں ہی ہے تو آج اس لیے تھوڑا سا میں شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ انوشہ کی صبح چھٹی ہو جائے گی تو تھوڑا سا دماغ ٹھیک ہوئے ہونہاں اتنے زیادہ ہم ٹینشن میں تھے پتہ نہیں کیا ہوگا روکٹر نے آپریشن کے لیے بول دیتا کہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ آپریشن نہیں ہوا ہے بس دوائیاں چلیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہاں اگلے دن انوشہ کی چھٹی ہو گئی تھی اور ہم سب اتنے زیادہ خوش تھے جب ہسپیٹل میں تھے نا اتنا زیادہ دماغ کراب ہو رہا تھا نا کہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ دیکھیں میری حالت تو ہم وہاں پر نہیں گئے تھے اپنے گھر نہیں لے کر آئے تھے انوشہ کو تو میں اپنی بہن کے گھر لے کر آیا آگئی تھی اور یہاں سب ملنا آئے تھے پھر امی بھابی سب بھتیجہ بھتیجہ سب ملنا آئے تھے انوشہ سے گاؤں سے اور انوشہ نے اتنی زیادہ خوش ہو گئے اس کی مامی کو دیکھ کر تو سب اتنے زیادہ پریشان ہو گئے میں نے امی سے منع بھی کہا تھا کہ اتنی زیادہ گرمی ہے متاؤ اور سب پریشان ہو جائیں گے مگر کوئی نہیں روکا سب انوشہ کو دیکھنے آگئے اور انوشہ کا تھوڑا سا دماغ ایسا فریش فریش لگ رہا ہے وہ نتری زیادہ رو رہی تھی وہ تو ہسپٹل میں کہ گھر چلو کھر چلو اتنے زیادہ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور بس یہ تھا کہ بس آپریشن نہ ہو اللہ ایسے ہی ٹھیک کر دے تو بس آپ سب کی دعاو سے وہ ٹھیک ہے مگر اب اس کی تھوڑی دن تا دوائیاں چلیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ٹیسٹ ہوئیں گے کہ دیکھا جائے گا ٹیسٹ میں کیا آیا ہے اب کتنا پہلے سے فرک ہے یا نہیں ہے اور یہاں پر سب اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے اور یہاں پر باجی بنا رہی تھی ڈینر تو آٹھا گون رہی تھی فرین بھی ساتھ میں لگی پڑی دور یہ ہم سے زیادہ سے یہ پریشان ہو گئے فرین ہوسپیٹل میں بھی رہی اور یہ دیکھیں کوکر کہہ رہی تھی فرین کتا گندہ کوکر دکھا رہا ہو تو یہ بنا رہی تھی باجی اڑت تو وہ تو بلتی ہے دال ہوئے اڑت ہوئے ہیں سب بلتی ہیں تو اس میں تو کوئی زیاد نہیں ہے تو بس تو باجی آٹھا گون رہی تھی اور ادھر ہمارا ڈینر بھی تیار ہو گیا تھا لگ بگ اور باجی نے اڑت بنائے دی رائے تھا چاوالالوگوگی کی سبزی سیلر تو بہت ہی اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری ویسے وہ بہت زیادہ پھرشان ہو رہی جیسے تو پھر ہم نے ڈینر کیا اور بس بہا بھی اور سارے بچے نیچے تھے نہیں ہاں نوشہ اب تھوڑا ایسے لگ رہی تھوڑی اینرجی آئی ہے اس کے اندر اور باجی نے اسے ناجل پانی پلا رہی تھی روز کیونکہ میں پلاتی ہوں نا تو وہ ایک دو خونٹ مار کر چھوڑ دیتی ہے باجی تب تک اس کے پاس سے اٹھی نہیں رہی تھی تب تک وہ پورا ناجل پانی پی نہیں رہی تھی کیونکہ باجی کہہ رہی تھی اسے جلد انفیکشن کےک ہو جائے گا اس کا تو بس یہاں پر ہمارے کنو کا بھٹے تھا تو وہ منایا نہیں تھا کیونکہ انوشہ کی طبیت خراب تھی تو آج ہم اس کو اس کا کیل کر رہا رہا ہے بھٹے منا رہا ہے کہ انوشہ کی ہوسپیٹل سے آگئی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے سب اس کو تو ہماری ایسے نا یہ رہ گیا تھا اس کا بھٹے میں بھی چالوں گا تو یہ تو تھوڑی سا خوشی ایک ساتھ ملے ہیں تو منا لیتے ہیں یہ دیکھو میں سا بھی چپکٹی ویڈیو میں ویسے سیسے دیو ہوں نہیں ویسے بھی بھولتے ہیں بہت پیار ہے ٹھیک ہے اور کنو کچھ کہنا چاہو ایسی آپ کو سپورٹ کرتے رہو جلدی بھنکے کروا دو بھپو کے سبسکرائب پلیز کلدی کرا دو اس کا کہنے سے تو کرا دو اس کا پڑھنے گفت ہو جائے گا وہ ہمیشہ کی طرح مجھے تو تکھا دو یہ ہے رہی ہیلو انگیل کونن بازی ہے یہ بیٹاärt چھوٹے ideology چھوٹوں سا بیٹا ہے ہیلو بھ ledge دور مجھے ہو ہیلو بھoping بھگے ہو سط VISION ملتا ہے 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 یہ سب سے پہلے یہ پھر دیکھیں تکتی تو کھرانے دیتا پپو نہیں دیکھیں پپو کو تو بولا تھا پپو نے کھرانے پی میں پھر دیوان آگا یہ بابی پپو کو ہلا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہی ملتا ہے پھر پھر پیزا پھر پیزا کھایا میں نے کئی ویلوگ بنایا اتنی زیادہ تینشن میں تھا جب اس کی چھٹی کا پتہ چلا کہ چھٹی ہو جائے گی تو میں نے تھوڑا تھوڑا سے کلیف بنائے تھے با جی کے گھر ہیں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا اور آپ مجھے ایسی پیار کرتے رہنا اور میرے چینل کو لائک ایکس اور سسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ